اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جناب آج کی ویڈیو ایک اور ٹوپک کے ساتھ ہے آج کی ویڈیو ہے کہ اپنے آپ کو جذباتی طور پر انٹرنلی کیسے ایموشنلی آپ کیسے سٹرانگ کر سکتے ہیں تو جناب آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر جی فرس ٹھنگ جو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو اپنے انٹرنلی ہم نے اپنے ایموشنلی اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا ہے تو میرا کو مشہور ہے کہ آپ خود کو مت تھکائیں اگر تو آپ اپنے آپ کو منوانا چھوڑ دیں سب سے پہلے اگر آپ جو بھی ہیں آپ کو وہی رہنا ہے آپ اگر اپنے آپ کو پروف کرنے میں لگے رہیں گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ اچھے ہیں آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی اچھے ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو منوانا چھوڑ دیں اپنے آپ کو مت تھکائیں تو یہ بھی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہوگی آپ کو انٹرنلی سٹرانگ کریں گی اگر آپ کو کوئی آپ کی شخصیت کو مان لیتا ہے کہ آپ اچھے ہیں تو یہ اچھے بات ہے لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ آپ کے اندر ہی رہیں گی تو اس لئے آپ کو جو پتا ہے نا اپنی خوبیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ دوسرے لوگوں کو اپنی خوبیاں مت بتائیں جو آپ کی خوبیاں ہیں وہ لوگوں کو خود ہی پتا چل جائیں گی رشتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنے نام کرنا چھوڑ دیں اس سے اس لئے میں بھی خود کو مت تھکائیں یہ چیز بھی آپ کو انٹرنلی بہت سٹرونگ کرے گی اگر آپ کے دو سہباب کم ہو رہے ہیں تو ہونے دیں اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے جو خالص لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کی لائف میں کم ہی ہوتا زیادہ بہتر ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کا ہونا زندگی جینے کی شرط بلکل بھی نہیں ہے بس ہونا یہ چاہیے کہ آپ خود کو سمجھا لیں کہ تنہا جی لینا بہتر ہے مگر کسی کے آسر پر نہیں رہنا چاہیے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا خود کو دوسروں پر ایان نہیں کرنا خود کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا جو دور ہو رہے ہیں آپ سے ان کو دور ہونے دیں ان سے اپنے ساتھ کی بھی مت مانگیں خود کے لئے جینا سکھیں اور خود جینا سکھیں یہی میری آج کی ویڈیو کا مقصد ہے یہی آپ کے لئے ایڈوائز ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی